مجھنہ جی کہا کہ کسان کا ایٹی ایم آڑتیا ہے میں نہیں کہہ رہا یہ ماننیاں تب کہ جو چودری جی کہہ رہے ہیں کہ پیچولیوں سے مکتی چاہیے کسان کا ایٹی ایم ایک بہت بڑا کرشک سماج کا طبقہ ایسا ہے نا جو پیچولیوں سے مکتی کی مانگ کر رہا ہے نہیں بلکل اچھی بات ہونی چاہیے کون ان کو روک رہا ہے پر آج لڑائی اس بات کی تو ہے ہی نہیں لڑائی تو انجنا جی اس بات کیا ہے کہ جو تین بل بنائی گئے ان بلوں کے آگے جو لوگ ہیں ان کی جمین جیدات ان کی جو کھیتی مجدور ہے اس دونوں تینوں چیزوں پر مار پڑ رہی ہے اور وہ پونجی پتیوں کے ہاتھ میں جا رہی ہے اور جو ایم ایس پی تھی جو کی ایک گیرینٹی تھی ان کے پاس کہ ہاں ہماری سرکار پرچیز کرے گی اگر ہمارا کوئی اور نہیں خریدے گا تو اس کو کہتے تھے سرکاری پرچیز تو سرکاری پرچیز ہوگی وہ سرکاری پرچیز جب سامنے سے جاتی دکھ رہی ہے یہ وہ اناج اند آتا ہے جب گرین ہریت کرانتی لائی گئی تو پنجاب ہریانے کے کسانوں کو سرکار نے آگرہ کیا تھا تو ہرکاری 길ہ مار رہے ہیں وہ تو کیونکتے ہیں کہ قانون بنانا تو ہمارے لیے بنائیے ایسا کھلونا not دیجئے جس کھلونا مرؤں ہے جس کو دیکھ کے ہم روئیں بچے کو بھی ایسا کھلونا دیا جاتا ہے دیکھ کے بچہ ہسے نہ کی ایسا کھلونا دیا جاتا ہے جس کسان اس بل کو دیکھ کے روہا ہے اس لیے آپ کسان کے لیے بل مت بنائیں کسان کی مرجی سے بنائیں کسان سے پوچھ کے بنائیں سرساہ جی نے کہا کہ پیٹ پہ لابت مارک ہے دیکھیں اس میں سمسیاں ٹیکنیکل بلکل بات کر رہا ہوں کہا جا رہا ہے کہ منڈیاں اس لیے سمسیاں میں آ جائیں گی چونکہ ان پر ساتھ آٹھ سے نو پرسنٹ ایک سا دینا پڑتا ہے جس میں سیس اور ان پرکار کی چیزیں سامل ہیں اور بجار میں اس کو آٹھ نو پرسنٹ نہیں پڑے گا اس لیے لوگ منڈیوں سے نہیں خریدیں گے یہی تو در ہے نا تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اس آٹھ سے نو پرسنٹ میں دو سے تین پرسنٹ سیس ہے سیس کا مطلب کیا ہوتا ہندی والوں کے لیے بتا دیتا ہوں ادھیبار یعنی کر کے اترکت کر اور تین سے چار پرسنٹ بیچ کے دلالوں کا کمیشن ہے تو بھائی سرکاریں اعلان کر دے کہ دلالوں کا کمیشن ختم تین سے چار پرسنٹ اور جو ادھیبار ہے وہ ختم اب مارکنٹ ریٹ پہ آ گیا تو بھائی سرک دارکار کیوں جانے سے پیسہ لینا ہے تو بھائی پہ سیس لگا دینا یہ کسان کیوں سیس دے گا اور میڈل مین کی شیف درم کرنے کے لیے کیا جارہو ہے تین سے چار پرسنٹ کو ہونے کا یہ ماندھاری سے کہے تو پیٹ پہ لات کون مان رہا ہے اور کس کے لیے یہ کہا کیا جا رہا ہے یہ اپنے آپ کے منمیک سندے سودانچو جی دو ہی پکشس کے ہو سکتے ہیں یا تو آپ کے برم مالے سودانچو جی آپ کے قرون میں ڈالا ہوتا ہے یہ بات ہے سودانچو جی بل لانا بھی آپ کی کا کام ہے اور پھر اگر بھرم ہے تو بھرم کو دور کرنا بھی آپ کا کام ہے اور اگر کسان کی جن وجہوں کے لیے سے آج بیٹے ہوئے ہیں سمجھا بجا کر سمجھوتے پر پہنچنا بھی آپ ہی کی ذمہ داری اور جواب دے ہی ہوگی ایک بریک کے لیے ہم رکھ رہے ہیں دیکھتے رہی آج نمسکار میں ہوں انجنا اومکش اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہی آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے